السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج کی ویڈیو جو ہے میں بنا رہا ہوں جوانوں کے متعلق کچھ باتیں کریں گے اور کیا پتہ میری باتوں سے کچھ بھائیوں کا فائدہ ہو جائے ماشاءاللہ سے سب استاد بندے ہیں سب شوق کر رہے ہیں کیونکہ اگر آپ برڈ وغیرہ رکھتے ہو کوئی بھی جانور رکھتے ہو تو اس کی نولیج وہ خود ہی دے دیتا ہے چاہے جانور پرندہ ہو یا پرندے کے علاوہ وہ خود اس کا جو ہے نولیج اپنے جو سنبھالنے والا ہوتا ہے اس کو دے دیتے ہیں صرف اتنی سی بات انسان کو کیچ کرنی چاہیے کہ ابھی آپ کو مثال لیتا ہوں جو ایج میں کم ہو گوڑے کا آپ مثال لیں کہ اگر ایج میں کم ہو اس پر وزن آپ زیادہ دیں اس کو دوڑائیں آپ زیادہ تو وہ کیا ہوگا اس کے فٹ ہونے کے چانسز اس سے زیادہ جو ہے نا خراب ہونے کے چانسز زیادہ ہیں تو یہ کبوتر وازی میں بھی ایک اس طرح کا وہ ہوتا ہے کہ آپ کبوتروں کو دیکھ کے ان کی اوپر جو ہے نا وہ دباؤ ڈالیں سلو سلو وہ کور کرتے جائیں گے سٹیمنا بڑھاتے جائیں گے شوک تک پہنچتے پہنچتے جو ہے نا بلکل اوکے ہو جائیں گے اور فٹ رہیں گے دانے پہ آپ زیادہ زور دیں چاہے چاہے میں کہتا ہوں آپ کچھ بھی دیں آپ کوئی بھی ٹوٹکے آپ آزمائیں کوئی تیل بنا کے دیں یا کوئی اور اس طرح کی چیزیں آپ دیں تو وہ جو ہے اس کا سٹیمنا اگر ٹھیک نہیں ہوگا تو وہ اس پہ کام ہی نہیں کرے گا پہلے ساز کرتے ہیں جیسے کہ ہم جو جلد کبوتر ہوتے ہوں نے ساز کرتے ہیں اچھی طریقے سے پھر سلو سلو اس پہ جو ہے نا اپنے آزمائے ہوئے چیزیں جو ہے نا استعمال کرنا شروع کرتے ہیں تاکہ وہ برداشت بھی رکھیں جیسے ٹکور کرتے ہیں مرگوں کو ٹکور کرتے ہیں اچھی طریقے سے اس گوشت کو سخت کرتے ہیں پھر جا کے میدان میں چھوڑتے ہیں میں خود نہ مرگوں کا اتنا مطلب شوق ہے مجھے صرف سیل کا شوق دیکھنا اور بریڈنگ زیادہ تر چاہے جو بھی برڈز میں نے رکھے ہوئے ہیں صرف بریڈنگ کا مجھے زیادہ شوق ہے تو سٹیمنے کے سٹیمنہ جو ہوتا ہے وہ سلو سلو ہی بڑھے گا ایک دم سے آپ سٹیمنہ بڑھائیں گے تو وہ جو ہے خراب ہو جائے گا اس کے دائیجیسٹ سسٹم جو ہے حضم کرنے کا جو سلائیت ہے وہ بھی کم ہو جائے گا کیونکہ وہ تکہ ہوگا اتنا دانہ نہیں کہے گا جتنی پریکٹس کرے گا وہ تو سلو سلو جوانوں کو جیسے کہ ابھی بھی یہ جوانوں کے موں وغیرہ کھلے ہوئے ہیں ان کی پریکٹس صرف یہی ہے اوپر دانہ دے دیتا ہوں پھر دوبارہ نیچے دانہ پینکتا ہوں یہ خود اوپر بھی چڑھتے ہیں نیچے ایکٹیو رہتے ہیں دانے کا خاص خیال رکھیں نہ دانہ اتنا کم دیں کہ وہ بیماری کی طرف چلے جائے نہ زیادہ دیں کہ دانہ باخت ہو جائے مطلب دانہ اگلتے ہیں جیسے اس طرح ہو جائیں اور جوانوں کو کوریز میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں دینی پڑتی ہے کافی دوست یہی غلطی کرتے ہیں کہ جوانے جب اپنے کوریز میں آتے ہیں انہیں مکس دانہ شروع کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ خراب ہو جاتے ہیں دانہ ایک ہی رکھیں میں اپنے جوانوں کو یہ دیتا ہوں یہ ضرورت جوار بھی کہتے ہیں میرے شعال سے کافی دوست تو یہ چوٹی چوٹی چیزیں ہیں جو بہت کام کی ہیں بیرڈز کے شوق میں یہ خود تو بات نہیں کر سکتے ان کے مجاز جو پال رہے ہوتے ہیں انہیں سمجھنا پڑتے ہیں اسی طرح انہیں ٹریٹ کرنا پڑتے ہیں تب جا کے ایک شوق برابر ہوتا ہے اپنے اروج میں آتے ہیں اور اپنا پورا شوق جو ہے نا اپنے مالک کو دکھاتے ہیں تو یہ ایک چوٹی سی ویڈیو میں نے بنائی تھی بنا رہا ہوں کہ جتنی نالج میرے پاس چوٹی توڑا بہت ہے چوٹی سی نالج میں بھی رکھتا ہوں وہ آپ لوگ تک شیئر کروں جن کی کیا پتہ میرے کچھ ایسی باتوں سے آپ کے نالج میں اضافہ ہو ضروری نہیں کہ ساری باتیں آپ کے نالج میں اضافہ کریں کچھ ایسی باتیں جو آپ نوٹ نہیں کر پا رہے اور میری باتیں سن کے آپ نوٹ کرنا شروع کریں اور آپ کو فائدہ پہنچیں اور کیا کہتے ہیں انشاءاللہ دوائیوں پہ بھی میں بناوں گا ویڈیو اور جیسے جیسے مجھے سمجھ آتے رہے گا اور جو میرے سبسکرائبر ہیں وہ کومنٹس وغیرہ میں بہت اچھے سوال پوچھتے ہیں جو جتنا مجھے نالج ہوتا ہے جس بارے میں پتا ہوتا ہے جتنا کچھ پتا ہوتا ہے وہ آپ لوگ تک انشاءاللہ ضرور پہنچ ہوں گا ساتھ ساتھ برڈز کا بھی شوق کرواتے رہوں گا آپ لوگوں کو تو جتنے بھی نیو سبسکرائبر ہیں ان کا بہت شکریہ چینل کو سبسکرائب کرنے کا ہمارے ساتھ جوڑنے میں اور کیا کہتے ہیں کوشش میری یہی رہتی ہے کہ میں اچھی اچھی باتیں کروں اچھے برز دکھاؤں شوق کے متعلق باتیں کروں اور انشاءاللہ جو ہے نا کچھ ٹیم میں یہ ایک دو دنوں میں انشاءاللہ آپ کو جو نیو جوانے ہیں جن کی ویڈیو پچھلے کچھ دنوں میں گزری ہے تو ان کا بھی شوق کر رہا ہوں کیسے کلر نکال رہے ہیں کیسی گروت ہے کیوں گروت کم ہوئی ہے جہاں تک مجھے پتا ہوتا ہے اور جہاں تک مجھے نہیں پتا ہوتا تو آپ لوگ کومنٹ میں مجھے بتا دیا کریں تو شوق اسی طرح ہے جتنا بھی آپ سیکھیں وہ کم ہے شوق میں کوئی بھی انسان اس شوق میں جو انا پرفیکٹ نہیں ہو سکا کیونکہ یہ بات نہیں کرتے ہمارے ساتھ جتنا کلوز رہیں گے اپنے برڈز کے ساتھ اتنا آپ کو نولیج ہوتے رہے گا اور آپ کو پتا چلتا رہے گا تو ابھی دانہ دیکھ کے ویڈیو اینڈ کرتا ہوں پھر انشاءاللہ جو ہیں نئی ویڈیو میں دوبارہ آپ لوگوں کے ساتھ اچھی اچھی باتیں ہوں گی یہ برڈز کو دانہ ڈال دیا میں نے اور پھر ایک بار کہہ رہا ہوں کہ دانے کا خاص خیال رکھیں گرمیاں آگئی ہیں گرمیوں میں دانے کا خاص خیال رکھیں گرمیوں میں کافی جوانے ضائع اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ دانے کا کوئی وہ نہیں ہوتا یہ تو آپ جتنا ڈالیں گے کھائیں گے تو ایک لیمٹ رکھیں کہ ان کا صحت برقرار رہے بیچ میچ میں دانے میں کچھ لگا کے آپ دیا کریں جوانوں کو بھی دیا کریں لیکن اس کے مطابق اگر برڈز کھریز میں اس کے مطابق آپ دانے میں کچھ مکس کر چیز دیا کریں اگر کھریز دسوہ کلیر ہو چکے ہیں دس کلیر کر چکے ہیں جو کلیاں ہم کہتے ہیں دس کلیر کرنے کا تو اس میں بھی جو ہے نا دانے کی آپ چینجنگ کر سکتے ہیں اگر آپ ہیلڈی کرنا چاہتے تو گندم کو بگا کے رات کو بگو لیں صبح کم کم مقدار میں دیا کریں وہ ہیلڈی بھی رہیں گے ترو تازہ بھی رہیں گے اور گوشت بھی اٹھائیں گے تو فیلال ویڈیو کو اینڈ کرتا ہوں اناڑی باتیں کافی کرتا ہوں میں خود بھی اناڑی ہوں اتنا شوق کو جو ہے نا سیکھ رہا ہوں ابھی تک شوق تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اور بھی اچھے برڈز اور انشاءاللہ باتیں کریں گے آپ رہوں کے ساتھ اللہ حافظ